آئرین ڈیفیشنسی اینیمیا آج ہم بات کریں گے اینیمیا کے حوالے سے یعنی خون کے سرک ذرات کی کمی کی وجوہات کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کا ہومیپیتک علاج بھی بتائیں گے یعنی آئرین ڈیفیشنسی کا ہومیپیتک میڈیسنس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو غزہ بھی ایک بتائیں گے جس کی استعمال سے آپ دنوں کے اندر اپنی iron deficiency کو recover کر سکتے ہیں iron deficiency بہت سے لوگ جیسے کہ جانتے ہیں کہ خون کے سرک ضرورات جو ہی oxygen کو ہمارے lungs میں پہنچاتے ہیں ہماری پوری باڈی میں carrier کے طور پر کام کرتے ہیں oxygen کو ہماری پوری باڈی میں لے کے جاتے ہیں اس وجہ سے خون کے سرک ضرورات کا ہماری جسم میں ہونا بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے deficiency symptoms خون کے سرک ضرورات کی جب ہماری جسم میں کمی ہو جاتی ہے تو اس سے ہماری جسم میں بہت ساری علامات ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ جلدی جلدی سانس کا پھولنا تھوڑا سا چلنے کے بعد ہی سانس کا پھولنا یا چہرے کا زرد ہو جانا یا دل کی دھڑکن بازو کا تیز ہو جاتی ہے کیونکہ خون پرابر طور پر دل کو نہیں پہنچ باہ رہا ہوتا یا oxygenated blood جو ہے دل کو نہیں سپلائی ہو رہا ہوتا تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سانس پھولنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ female کے اندر men'ses کا کم آنا amenorrhea کی condition ہونا اور خاص طور پر young ladies میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ problem ہو جاتا ہے old age میں جب انیمیا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بوڑھے already ایک تو age factor ہوتا ہے کہ ان کو جلدی جو ہے وہ تھک جاتے ہیں اور جب انیمیا ہو جاتا ہے تو بوڑھوں میں یہ مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے اس کی اگر بات کی جائے تو بہت سارے قوزیز ہیں جیسے vitamin b12 ہے یا folic acid ہے اسی طرح سے اگر جو ہے وہ تھیلسیمیا کا کسی کو مسئلہ ہے یا اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی میڈیسن استعمال کی گئی ہے اس کے side effect کے وجہ سے جو ہے red cells جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسپلین جو ہے ہماری تلی جو ہے وہ بھی proper ورٹ نہیں کر رہی ہوتی یا ہمارے لیور جو ہے وہ proper ورٹ نہیں کر رہا تو وہ proper جو ہے وہ بلڈ کو صاف نہیں کر رہا تو تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ انیمیا کی condition ہو جاتی ہے iron deficiency کے حوالے سے homeopathic medicines کی homeopathic میں go کے symptoms کے حوالے سے بہت ساری medicine دی جاتی ہیں لیکن جرنلی جو medicine استعمال ہوتی ہیں تو وہ کچھ اس کو discuss کر لیتے ہیں ferram med ferram med iron deficiency کے لیے بہت بہترین medicines ہے اور عمومن low potency میں use کی جاتی ہے اور اس کے بہت بہترین results آتے ہیں اسی طرح سے وہ لوگ جو بہت زیادہ مرگن گزائیں استعمال کرتے ہیں ان کو جب iron deficiency ہو جاتی ہے انیمیا ہو جاتا ہے تو ان کے لیے جو medicine استعمال ہوتی ہے وہ ہے pulsatila اور carbovage pulsatila بھی استعمال کی جاتی ہے carbovage بھی symptoms according to symptoms use کی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو symptoms کے حوالے سے جب بہت زیادہ excess blood ہو جائے یعنی ایسی female جن کو میٹوراجیا کا problem ہو جائے یا blood ان کی deficiency زیادہ ہو جائے تو ایسی condition میں china اور calcareer carbovage china ایسی medicine ہے جو عموما دوسری weaknesses میں بھی دی جاتی ہے اور ساتھ میں جب blood deficiency ہو جاتی ہے کسی بھی weakness کی وجہ سے women جو زیادہ working کرتی ہیں جو mother feet پہ بچے ہوتے اور ایسی female جو بچوں کو feed کرو رہی ہیں ان کو بھی china use کروائی جاتی ہے اب ہم بات کریں گے گزہ کی حوالے سے جیسا کہ بیشتہ لوگ جانتے ہیں انگور انگور وہ ایسی گزہ ہے جو خون کی کمی کو بہت تیزی کے ساتھ پورا کر دیتی ہے اور چونکہ انگور تو ہر وقت نہیں مل پاتے تو ایسی کنڈیشن میں جب آپ کشمش کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے انیمیا کو بہت اچھے ریزرٹ دیتی ہے یعنی iron defici میں بہت بہترین ریزرٹ دیتا ہے انگور یا پھر کشمش کشمش عمومن جو لوگ استعمال کرتے زیادہ تر جو بتائے جاتا ہے کہ وہ رات کو بھیگو دیں اور صبح جو ہے وہ کشمش کھا کر اس کا پانی پی لیں اس کے علاوہ بھی آپ کشمش استعمال کر سکتے لیکن ایک بات یاد رکھے گا کہ کبھی بھی 8-10 دانے کشمش سے خون کی کمی پوری نہیں ہوتی جب تک آپ کم 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 بھی جو ایک مہتات رویہ کے مطابق کم سے کم بھی 40-50 عدد جو کشمش جو ہے وہ آپ ڈیلی استعمال کرتے ہیں تو within a week آپ کو بہترین iron deficiency کے حوالے سے results ملتے ہیں